بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بشستیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے تو الحمدللہ آپ کڑا ہی دیکھیں کتنی بڑی ہے اور ابھی ہم تاشکند ازبکستان میں ہیں یہاں کا کلاؤ جو ہے بہت ہی فیمس ہے اور بڑا ہی مزے کا بنایا جاتا ہے اور اتنا سارا بنایا جاتا ہے کہ اتنا بڑا کلاؤ میرے خیال میں ایک ساتھ کہیں بھی اور نہیں بنایا جاتا تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سا ازبک پلاو بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ گاجریں جو ہیں لے لی گئی ہیں ان کی کٹائی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے تو ابھی ہم اس میں کوکنگ آئل جو ہے ڈالیں گے اور یقین کریں کہ ایک من جو ہے یعنی کہ چالیس لیٹر کوکنگ آئل اس میں ڈالا جائے گا بسم اللہ حرق مانجم بسم اللہ حرق مانجم بسم اللہ حرق گوشت آ چکا ہے گوشت کٹنا شروع ہو گیا لیکن گوشت کے بڑے بڑے پیس رکھے جاتے ہیں اور گوشت جو ہے دنبے کا استعمال کیا جاتا ہے تو پچاسی کلو ایٹی فائد کے لیے دنبے کا گوشت ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو بنانے کے لیے ڈیوڑا 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 بہتر ہے ہونکہ بہتر ہے براہرہ پہلے میں نے ماشتر کیلوں کیلہ آپ کے بارے میں انہائی حالتیں میں نے زمین کے لئے بارے میں میں کیلہ مخلوق شد کرتے ہیں نے زمین کے لئے بارے میں چلہ ہتے کے لئے بارے میں وہ پہلے میں قرآن پہلے میں شاشت کریں اگر آپ 100 کلو چاول لے رہے ہیں تو ایک سو دس کلو اپنے گازلی لیں گے اور اونیر سیبو اور 5 کلو اونیر پانچ کلو پیاس جو ہے وہ صرف استعمال کیا جائے گا اور چکپیس 10 کلو 10 کلو جو ہے وہ چنے ڈالے جاتے ہیں اس میں اور ان کو ساری رات جو ہے وہ بھی گو کے رکھا جاتا ہے اندر آئیزن 8 کلو گریپ 8 کلو جو ہے وہ کشمش استعمال کی جاتی ہے اور تقریباً 100 گرام جو ہے کالی میرچ ہے ثابت اور 300 گرام جو ہے وہ زیرہ استعمال کیا جاتا ہے بس اتنے سارے ہی مسالے جو ہے استعمال کیے جاتے ہیں اور گوش جو ہے وہ تقریباً تیار ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے پیس کھاٹے گئے ہیں تو جو گوش جو ہے ہڈی کے بغیر ہوتا ہے اسے گول لپیٹ دیا جاتا ہے اور بان دیا جاتا ہے دھاجے کے ساتھ پیارا چیموش جو ہے؟ چیموش جو ہے کھروڑا ہے چیموش جو ہے اسے گوش جو ہے کھروڑا ہے یہ خوش جو ہے کہ یہ چڑکے ہڈی کے بغیر ہوتا ہے گوش تودکے بکرینہ اور اس کی گریوی تایپنا بان جائے یہ پیش مکمل رہیم تو پانی میں نمک دال دیا گیا ہے 1 کلو 1 کلو گرام سال for 10 لیٹر 5 لیٹر 10 لیٹر 10 لیٹر 10 لیٹر 1 کلو سال تیل جو ہے گرم ہو چکا ہے اور تیل کو اچھی طرح گرم دیا جاتا ہے اور یہ تیل جو ہے اوپر اسی یہ پھلایا جا رہا ہے کہ گوش دالا ہے تو گوش جو ہے وہ چپکے نہ جاتے ہیں تو اب کوکنگ آئے میں گوش دالیا جائے گا کہ گوش دانگیش هم پکنیش موسیقی 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 دنبے کی چربی جو ہے وہ ڈالی گئی ہے اور چار سے پانچ منٹ گوشت کو بھوننے کے بعد گاجریں جو ہے وہ ڈال دی جائیں گی اور گاجریں کو اوپر گوشت کے بھلا دیا جائے گا گاجریں سے گوشت کو قبر کر دینا ہے اور اب نمک والا پانی جو ہے یہ ڈال دیا جائے گا یہ کے آنچ جو ہے دل کو کھل رکھتی جاتی ہے دی چاہی کنزم دی چاہی کنزم ایک بارٹی پانی کی اور ڈالی جائے گی اور اب جو بارٹی پانی والی ڈالی گئی ہے اس میں نمک نہیں تھا گاجریں دو طرح کی ڈالی جاتی ہے تو سو گرام کالی نرچو ہے ڈالی جائے گی اور تین سو گرام تیڑا ساگر تیرہ دس کلو چنے ڈالی جائیں گے جو رات کو بھگو کے رکھے تھے اور یہ دربیان میں ڈالے جا رہے ہیں آج کلو کشمچ ڈال دی جائے گی اور اوپر سے ڈام لگا دیا جائے گا سو ایک گھنٹے کے لیے اسے دم لگا دیا جائے گا اور کشمچ جو ہے وہ پھول چکی ہے اب یہ والا ڈکن جو ہے ہٹا دیا جائے گا اور چنیں جو ہیں انہیں پھلا دیا ہے سائیڈوں سے گاجریں جو ہیں وہ ہٹا کے اوپر ڈالی جا رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھو پور مالا ٹھو پور تو چاوال آ چکے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب چاوال جو ہے یہ ڈال دی جائیں گے اوپر پھلانے یا چاوال سو کلو چاوال لیے گئے ہیں ٹھیک ہے 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 چاوال کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھا تھا موسیقی 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 تو اوپر سے چاولوں کو کور کیا جا رہا ہے پراتوں کے ساتھ نیچے جو آگ کی صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہے تو ابھی ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ان چاولوں کو دم لگایا جائے گا ایک گھنٹے کے بعد ایک دفعہ چاول مکس کیے تھے اور اب دو گھنٹے ہو گئے ہیں دم لگائے ہوئے تو دم جو ہے اب کھول لیا جائے گا لائیں گھنٹے کے لگا موسیقی 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 بداییییہ مرحبا 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 یہ ہے چمس اجنے غشات جو مرحبا مرحبا رحمت نفس خورت بذارہ جو جو ہے آچکا ہے الحمدللہ رحمت 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 کا مطلب ہے شکریہ شکریہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہاں آپ جانتے ہیں یہ یہ مجھے یہ آپ مجھے مجھے یہ 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 گریپ گریپ یہ گریپ پتے میں پتہ نہیں کھا سب سے پہلے پلاہ یہ یوگورٹ لوکال گریپ سبید بیسی یہ کلو سمید اور اس کے ساتھ گاجریں جو کالی میں چاہتے ہیں تو میٹھا ٹیسٹ بھی آرہا ہے وہ مچوالا ٹیور بھی آرہا ہے اور چاول جو ہیں ہمارے چاول جو ہیں وہ بہت زیادہ پکے ہوتے ہیں پکے ہوئے یہ بھی ہیں یہ بھاپ پہ سٹیم پہ پکے ہیں تو یہ تھوڑے نہ جیسے ببل گم ہو کی ہے تھوڑے چوئی ہیں بہت مزہ کر رہے ہیں الحمدلہ اور ساتھ میں کشمش چنا گوش کا بھی جو فلیور آرہا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے میں ایک پیک نہیں کہا رہا تھا کہ اس کا فلیور جو ہے وہ ایسے آئے گا جیسے کوئلوں پہ پکایا گیا ہے ڈیریکٹلی جیسے کوئلوں پہ بنایا جاتا ہے جب پکایا جاتا ہے وہ ایسا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ انگوروں کی بیل کا جو پتہ ہوتا ہے اس میں چاول ہیں اور گوشت ہیں ان کو بھی سٹیم پہ پکایا گیا ہے تو پتے کے ساتھ ہی نہیں کھایا جاتا ہے یہ ہمارے والا ٹیسٹ نہیں ہے اچھا لگتا ہو گیا ان لوگوں کو لیکن مجھے جو ہے وہ نہیں آیا پساند لیکن پلاو جو ہے یہ الحمدللہ کمال کا ہے یہ ہے یہ ہے انشاءاللہ میں گھر پہ بھی اوزبک پلاو بنانے کی کوشش کروں گا اور آپ بھی جب کبھی بھی اوزبکستانہ آئے تو پلاو چینٹر پہ ضرور پلاو کانی آئیں بہت ہی مزیکہ ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم فرمائے ایک فضل فرمائے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہانوں کی خوشیاں آتا فرمائے بہت ساری دعاوں کے ساتھ مبشر صدی کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ رحمت ایک لاکھ چالیس ہزار کا کھانا کھایا ہے ابھی ہم نے میند